ہماری مہارانی ترمہ لمبا کے گلے سے یہ ہار لیا جانا کیول ہماری مہارانی کا ہی نہیں اپے تو سمپونڈ ویجنگر کا اپمان ہے اور کم سے کم ہم اس اپمان پر مون نہیں بیٹھیں گے اس لیے مہاراج کچھ بھی بولنے سے پور وہ سوچ وچار کر لی جئے گا مہاراج سوچ وچار آپ کیجئے پنڈت راما کرشنا یدی ہمارے اس دربار میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو ان کے سامنے ٹک نہ پائے تو آپ ان کی چنوٹی کا سامنا ہم سویم کریں گے کینٹو مہاراج آپ پنڈت راما کرشنا یدی آپ ان کی چنوٹی کا سامنا نہیں کر سکتے تو کم سے کم کوئی وگر بھی نہ ڈالیں اب میں آپ کو کیسے بتاؤ مہاراج کہ میں کتنا ویوش ہوں میں چاہ کر بھی آپ کی ساہتہ نہیں کر سکتا عبداللہ جی ہم آپ کی چنوٹی کا سامنا کریں گے پرانتو یدی ہم ویجائی ہوئے تو آپ کو گرو برطتہ چارے کا آواز تھان ان کا دھن اور ہماری مہارانی درمہ لمبا کا ہار انہیں واپس لوٹانا ہوگا ٹھیک ہے باچہ سلامت مجھے آپ کی شرط مندھور ہے لیکن میری بھی ایک شرط ہے اگر آپ یہ شرط ہار گئے تو آپ کو اپنا راج پاٹ مجھے سوپنا ہوگا کیا اے بندھو راما کچھ کر راما کچھ کر یہ عبداللہ تمہاراج کو اپنی جال میں فسا رہا ہے سوچ کیا رہے ہیں مہاراج جلدی بتائیے آپ کو منظور ہے کے نہیں کیونکہ قسم اید کے چاند کی ان کے سبر کے باندھ کی آپ کی مہارانی کا ہار میری بیگم پہننے کا اور انتظار نہیں کر سکتی کیوں بیگم جلدی پہنا دیجے سوچ لیجے مہاراج اگر میری بیگم نے آپ کی مہارانی کا ہار پہن لیا تو ویجین اگر کے لوگ تو یہی سوچیں گے کہ مہاراج اپنی مہارانی کا ہار بچا نہیں پائے اب کوئی بات نہیں مہاراج مجھے لگتا ہے کہ آپ در گئے ہیں میں خود ہی آپ کی مہارانی کا ہار اپنی بیگم کو پہنا دیتا ہوں اور رحمت اللہ بڑکت اللہ عبداللہ سیما لانگ رہے ہو تم رک جائیے مہارانی کا رک جائیے رک آپ جائیے پڑھنے تراما کرشنا ہمیں آپ کی شرط سویکار ہے عبداللہ جی مہاراج یہ آپ نے کیا کیا آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں کیونکہ کسی بھی راج پر ماتر اس کے راجہ کا ہی نہیں ابھی تو اس کی پراجہ کا بھی ادھکار ہوتا ہے ایسے میں آپ سمپور راج پاڈ ڈاؤ پر کیسے لگا سکتے ہیں مہاراج دیکھا باشا سلامت آپ کا سب سے خاص درباری بھی مانتا ہے کہ آپ کی ہار تو تیہ ہے مہاراج ہاں آپ ان کی باتوں میں مت آئیے مہاراج ہاں باشا سلامت میں بھی تو یہی کہہ رہا ہوں اب جانے دیجئے مہارانی کے ہار کو ان کی عزت کو میں آپ کیا ہاتھ جھوڑتا ہوں مہاراج یہ چونوتیس ویکار مت کیجئے پندی تراما کرشنا ہماری پتنی مہارانی تیرمہ لمبا کا اپمان ہمارا اپمان ہے پون ویجے نگر کا اپمان ہے قداشت آپ اس اپمان پر مون رہ سکتے ہیں پرنتو ہم نہیں اور ہو سکتا ہے کہ آپ کو ہماری ویجے پر سنشے ہو پرنتو ہم اپنی ویجے شری کو لے کر پونتا ہے آشوست ہیں ہم عبداللہ جی کی چونوتیس ویکار کریں گے جتیوگیتہ میں انہیں پراجت کریں گے اور گروبر کا نباس تھان ان کا دھن اور مہارانی تیرمہ لمبا کا ہار پونے واپس پرابت کریں گے کیلتو مہاراج پندت راما کشنا آپ ابھی اسی خانت در بار سے باہر چلے جائیے کیلتو مہاراج راما در بار چھوڑنے کی سوچنا بھی مت مہارانی نے کروڑ وش کہا ہے یہ سب پندت راما کشنا کو دربار سے اپمانت کر کے مہاراج نے نکال دیا اے کہیں ہم کوئی سپن تو نہیں دیکھ رہے تو بتائیے عبداللہ جی کیا ہے آپ کی چونوتی باتشا سلامت قسم سورال تال کی شترنج کی ہر ایک چال کی ہم آپ کو ایک ایسی کہانی سنائیں گے جسے سن کر اگر آپ کی آنکھوں سے ایک کترہ آسو بھی آ گیا تو آپ ہار جائیں گے یہ شرط بھی اور اپنا راج پاڑ بھی اے عبداللہ ایسا کیا سنانے والا ہے جو ہمارے مہاراج کو رولانے والا ہے یہ کہانی ہے کہ ایسی عورت کی جو جوانی میں ہی ہو گئی ویدوہ میند کر کے مزدوری کر کے اپنا پیک کاٹ کاٹ کے اس سے اپنے بیٹے کو پالا پوسا جواں کیا لیکن اس دنیا نے ماں کو بہت دکھ دیا پر ماں نے ہمیشہ اپنے بیٹے کو سکھی سکھ دیا ماں کی جان اپنے بیٹے میں بستی تھی وہ اس کے ساتھ کبھی بھی درد نہیں باٹی تھی ہمیشہ ہستی تھی پر ماں کی دعاو میں تو اثر ہوتا ہے ماں کے دل میں خدا کا بسر ہوتا ہے اور ایک دن ماں کی دعائے بھی لائی رنگ بیٹا بن گیا بہت بڑا ویعاپاری اور دنیا رہ گئی تھا بیٹا اپنی ماں کو ہر سکھ دینے لگا لیکن ویدوہ ماں کی زندگی میں خوشیوں کا منظر زیادہ دن رہ نہ سکا کیونکہ اس کے بیٹے کے زندگی میں آگے تھی وفا پھر بیٹے کو ایک خوبصورت لڑکی سے عشق ہو گیا اور وہ اس کے پیار میں کھو گیا لڑکی سے اس نے کیا اپنے پیار کا اظہار کیا لڑکی شادی کرنے کے لئے ہے تیار اور لڑکی نے لگ دی ایک شد جس سے سن کر لڑکے کا کلے جا گیا ہل اور لڑکی نے کہا کی میں تم سے شادی تب کروں گی جب تم اپنی ماں کا دل ان کے سینے سے چیر کر لے آو گی بگوال کتنی مردن ہے یہ لڑکی یہ بات سن کر لڑکے کا دل بج گیا اور وہ رہنے لگا اداس اس لڑکی کی یادیں رہنے لگی اس کے آس پاس لیکن ماں سے چھپی نہ رہ سکی یہ بات اور ماں پہنچی بیٹے کے پاس ایک رات ماں کے ہاتھ میں چھوڑی تھی لیکن اس سے امید پوری تھی کہ وہ اپنے بیٹے کا دکھ دور کر دے گی اور اس کی زندگی خوشیوں سے بر دے گی اور ماں نے کہا کی بیٹا میں اپنی زندگی جی چکی ہوں سکھ اور دکھ کے پیالے پی چکی ہوں تیری خوشیاں کر رہی ہے تیرا انتظار جا جا کر جیت لے اپنا پیار اس لڑکی سے شادی کر کے خوش رہے گا تُو صدا ماں ہونے کا فرض میں کروں گی ادا مار کے میرے سینے پہ چھوڑی نکال لے میرا دل جا کر اس لڑکی سے مل اور کہہ دے اسے مار کر تُو نے چھوڑی نکال کے دل تُو نے شرط کی ہے پوری اے بھگوان بیٹا ہچکچ آیا لیکن لیکن ماں نے اسے حوصلہ دلایا اور پھر بیٹے نے ماں کے خون کا لال رنگ دیا بہا ماں کی روح نے جیتے رہے میرے لال یہی کہا بیٹے نے اپنی ماں کا دل اٹھایا اور وہ دوڑا بھاگا اس لڑکی سے ملنے پسینے سے تر بتر بیٹے کے پیر کے نیچے آ گیا ایک پتھر اور بیٹا گرا اور اس کی ماں کا دل ہاتھ سے گیا چھوٹ سچ کہہ رہا ہوں نہ سمجھ نہ اسے جھوٹ بیٹے کو گرا ہوا دیکھ ماں کے دل سے ایک آواز آئی بیٹا تجھے تجھے کہیں چھوٹ تو نہیں آئی یہ ہوتی ہے ماں جس کا دل برنے کے بعد بھی اپنے بچے کو تکلیف میں دیکھ کے کھرا اُڑھا یہ ہوتی ہے ماں ماں کی مبتہ ماں کا پریم ماں کا تیاہ مہارا جاہ مدرونیے گا اور یہی ماں یہی ماں ایک دل اپنے بچوں کو چھوڑ کے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے چلی جائے موسیقی موسیقی ارے یہ کیا بادشاہ سلامت آپ کی آنکھوں میں ایک آسو کا قطرہ کیا آپ کی آنکھیں تو آسووں میں ڈب ڈبا گئی بادشاہ سلامت افسوس آپ یہ شرط ہار چکے ہیں اور آپ کا راجپاڑ بھی آپ کا راج محل آپ کا سنہاسن اور آپ کا وجہ نگر اب ہمارا ہو مہاراج میں آپ کا بہت سممان کرتا ہوں اور اس لئے میں آپ کو ایک اور موقع دینا چاہتا ہوں اپنا راجپاڑ بچانے کے لئے موسیقی ارے آپ اپنے شیگرہ واپس آ دے موسیقی یہ دیکھ اتنی ساری مدرہ ہے ہم دونوں نے جو بیورسائی پرارم کیا ہے اس پہ اتنی اچھی کمائی ہو رہی ہے ایک سہوکار نے اکرم دندراشی دی ہے اممہ یہ سرن مدرہیں واپس لوٹا دے ہم بدھی برشت ہو گئی ہے تیری ہم کیوں واپس کر دے کیونکہ ہمیں وجہ نگر چھوڑ کر جانا پڑے گا کیا اپنے پونوں کے گھڑ بڑ کی آپ کو دربار سے نکال دیا گیا جانتی دی میں آپ اپنی ارثینت بدھی لگاتے ہیں اس کا پرینام یہی ہوگا اب وجہ نگر چھوڑ کر کہاں آ جائیں گے ہم وہیں جہاں سے آئے تھے اپنی ماتری بھومی اپنے گاؤں تینالی لیکن تُو نے ایسا کیا کیا جو تجھے کاریا پت سے نکال دیا مجھے نکالا نہیں اممہ میں سوچھا سے تیاغ پتر دے کر سدیو کے لیے تینالی میں بسنا چاہتا ہوں کیونکہ میری ماتری بھومی کو میری آوشکتہ ہے چھپ کر بڑایا ماتری بھومی والا تُجھے ماتری بھومی کی پڑی ہے اپنی ماں کی چھنٹہ نہیں ہے ہم دونوں یہی رہیں گے تُجھے جانا ہے تو اکیلا جا ہم دونوں اپنا یہی چلائیں گے چل شاردہ اے بندو یہ لے تو ویجین اگر چھوڑ کے جانے کی بات ان سے نہیں منوا پا رہا ہے تو اس کے لئے مہاراج کو کیا منائے گا وہ تجھے جانے نہیں دیں گے نہیں بندو جس پرکار مہاراج نے مجھے اپمانت کر کے دربار سے نکالا ہے میں واپس وہاں کبھی نہیں جاؤں گا کبھی نہیں جاؤں گا رکھئے بھول کر بھی ہمارے اس پلنگ کو ہاتھ میں بلگائیے گا یہ پلنگ ہمارے مائکے کی نیچانی ہے چھما کیجئے مہارانی جی کینٹو یہ نہیں مہارانی جی کا آدیش ہے کہ اس کچھ کو خالی کروایا جائے نہیں مہارانی ہاں نیا مہاراج عبداللہ جی کی پتنی کیونکہ اب یہ راجپاٹ راج محل سب ان لوگوں کا ہو گیا ہے اور سب مہاراج جی نے آدھیش دیا ہے کہ جیسا وہ لوگ کہے تو ایسا ہی کیجئے مہاراج نے آدھیش دیا ہے مہاراج 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 یہ سب کیا ہو رہا ہے مہاراج آپ کچھ کہتے کیوں نہیں مہارانی نہ تو ہم اب کچھ کہنے کی استیتی میں ہیں نہ ہی کرنے کی مہارانی یہ نرنے تو کل ہی لیا جائے گا کہ یہ راجپاٹ ہمارا رہے گا آدھوان نہیں پرانتو ہمیں پورا بشواس ہے کہ ہم اس عبداللہ کو بجائی نہیں ہونے دیکھیں وہ سب کہتے ہیں نا سمسیا بھی کٹ تو راما پرکٹ تو کیا اس سمسیا کی سمیر میں پندیت راما کشنا پرکٹ نہیں ہوں گے مہاراج بولیے نا مہاراج نہیں ہوں گے مہاراج آپ کچھ کہتے کیوں نہیں آپ نے مون مر دھارت کر رکھا ہے کیا مہاراج کتے ہی آج پندیت راما کشنا ہوتے تو وہ عوشے ہی کوئی نہ کوئی یکتی نکال کر یہ سب ہونے سے روک لیتے پرانتو آپ نے تو انہیں دربار سے ہی باہر نکال دیا ٹھیک ہم نے آویش میں آ کر انہیں دربار سے جانے کیلئے کہ دیا لیکن کوئی ایسے دربار چھوڑ کر جاتا ہے کیا اور وہ بھی پندیت راما کشنا جیسا چھتور اور بدھی ماان بیaktی پندیت راما کشنا میں اتنا آنکار کب سے آگیا آپ ہی بتائیے مہارانی ایسی بدھیمان بیaktی میں اتنا آنکار شبہ دیتا ہے کیا اور اگر ان میں آنکار ہے تو ہم بھی ابھیمان رکھتے ہیں اب چاہے کل کچھ بھی ہو جائے ہم اس چنوٹی میں پراجت ہوں یا بیجن ہوں ہم انہیں نہیں بلائیں گے اب کبھی واپس نہیں جاؤں گا کدھاپی نہیں جاؤں گا کدھاپی نہیں جاؤں گا مہاراش نے میرا ریدے دکھایا ہے کبھی واپس نہیں جاؤں گا ویجین اگر تیاک کر سدایب کے لیے یہاں سے چلا جاؤں گا میں عدود پندیت راماکرشن عدود آپ کے سووچن ہمارے کانوں میں پڑے ہمارا رہدے گھت گھت گھتیا کیونکہ ہم آپ کو جتنا سوارتھی سمجھتے ہیں آپ کو اس سے کہیں ادھیک سوارتھی نکلے گروور جاتری کے اس پرہر پروچن سننا اچھا نہیں لگتا اس لئے خرپا کر کے اپنا پروچن بند کیجئے اور یہ بتائیے کہ اس پرکار یہاں سے کیوں آئے آپ ہمیں گروور کہتے ہیں نا تو آج آپ کا یہ گرو آپ کو ایک سیخ دینا چاہتا ہے نہیں گروور ہم بانتے ہیں پندیت راماکرشن کہ ہم نلرثک باتیں کرتے ہیں کینٹو ہم صدایب نلرثک باتیں نہیں کرتے ہیں کبھی کبھی ارث پورن باتیں بھی کرتے ہیں ایک منوشی تھا پندیت راماکرشن وہ ایک ورکش کی چھاؤں میں چین سے پرتی دن جیون ویتید کرتا تھا اس ورکش سے میٹھے میٹھے پھل کھایا کرتا تھا کینٹو ایک دین اسے اس ورکش سے کڑوا پھل پرابت ہوا جسے کھاتے ہی اس نے اس ورکش کو کوسنا پرارم کر دیا جبکہ وہ بھول گیا کتنے ورکشوں تک اس ورکش سے اس نے میٹھے میٹھے پھل پرابت کیا وہ منوشی آپ ہے پندیت راماکرشن اور مہاراج ہے وہ ورکش ایک بار انہوں نے کڑوے بول کیا بول دیئے آپ تو ان کی ساری مٹھاس کو یہ بھول بیٹھے آپ سچ کہہ رہے ہیں گروبر کنٹو میرا ریدہ بھی سچ میں دکھا ہے میں نے مہاراج سے کبھی اپیکش نہیں کی تھی کیونکہ وہ بھرے دربار میں مجھے اپمانت کریں میں تو کیونکہ انہیں سمجھانے کی چیشتہ کر رہا تھا کہ اس عبداللہ کی باتوں میں نہ آئیں کنٹو وہ نہیں مانے انہوں نے آپ کی نہیں سنی انہوں نے آپ کو راج دربار کے باہر نکال دیا اور آپ راج دربار کے باہر چلے گئے کنٹو اس کے پششاک کیا ہوا یہ گیا تھے آپ کو اس عبداللہ نے مہاراج کو کہانی سنائی اور مہاراج شرط ہار گئے اور ساتھ میں اپنا راج پاٹ بھی کیا جہاں پندیت راماکرشن اب ویجے نگر کی باغڈور ویجے نگر کا شاشن ویجے نگر کا سیاہن حاصل سب کچھ اس عبداللہ کا ہو گیا ہے اپنی کلا پر اہنکار رہنے والے اس عبداللہ نے مہاراج کو ایک افسر اور دیا دیا کل ایک اور پرتیوبیدہ ہوگی اور جیدی مہاراج پونے ہار گئے تو وہ بنے گا ویجے نگر کا نیا مہاراج ایسا کبھی نہیں ہوگا جب تک میرا راما ہے تب تک وہ مہاراج پر اور ویجے نگر کی سیاہن پر کوئی آج نہیں آنے دے گا اور یہ ایک ماں کا وشفاس ہے ہاں راما اس مشکل کے سمیے میں آپ کو مہاراج کا ساتھ نہیں چھوڑنا چاہیے ہم بھی دیکھتے ہیں کیسے چھوڑتے ہیں یہ ان کا ساتھ ساتھ تو مہاراج نے چھوڑا ہے اوشے میرے آتما سممان کو میرا اہنکار سمجھ رہے ہوں گے تب ہی تو اتنا سب کچھ گھٹیت ہونے کے بعد بھی مجھے ملنے نہیں بلایا تب ہی ان کا اہنکار نہیں تو اور کیا ہے چلیئے ہمارے سب مہاراج کے پاس بس گروہ میں نے آپ سے کہا نا اب میرا کسی سے کوئی ناتا نہیں ہے اور اممہ تم بھی سن لو میں آپس راج مہل نہیں جاؤں گا تو نہیں جاؤں گا منциل مجھے فرمہ چلیئے 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 اور دیکھیں گے